اسے صحیح دا نہیں کرتا یعنی کہ ابلیس کا پہلا قصور یہ تھا کہ وہ ذات کو مان رہا تھا بات کو نہیں مان رہا وہ یہ کہتا تھا تجھے کروں گا لیکن جسے تُو کروانا چاہتا ہے اسے نہیں کر رہا اس کا لطب ہے کہ صرف اللہ کو ماننا عبادت نہیں اگر صرف عبادت اللہ ہی کی ہوتی تو ابلیس کی عبادت قابل قبول تھی لیکن اس کی اتنی عبادت اتنی عبادت ضائع کی سنیے ہو گئی کہ اس نے انہیں نہیں مانا جنہیں وہ منوانا چاہتا تھا اس کا مطلب ہے کہ عبادت ذاتی خیالات اور ذاتی تصورات کے مجموعے کا نام نہیں عبادت مرضی پروردگار کا نام ہے اگر خدا چاہتا ہے کہ یہ کیا جائے تو جو وہ چاہتا ہے وہ بھی کرو تو وہ عبادت عبادت کا فلسفہ صرف نماز تک محدود نہیں اطاعت پروردگار اسی لیے تو رسول نے کہا تھا ذکر علی علی کا ذکر سواب نہیں عبادت ذکر علی علی کا ذکر عبادت اور رسول کو خبر تھی کہ میں نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے کچھ پیدیشی گھونگے ہوتے ہیں اور کچھ علی کے معاملے میں بھوگے ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو خدا نے بولنے کی حصے محروب رکھا ہے کیونکہ پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتا ہے تو رسول نے ان کے لئے لیے آسانی کر دی رسول اگر سب بول کے نہیں کر سکتے حبو علی و نبا نعرہ حیداری نعرہ بھی لائے نعرہ بھی لائے اللہ امام نعرہ حیداری ذکر علی ذکر نہیں کر سکتے کہ پاس اوقات کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہو جا ذکر نہیں کر سکتے رسول نے کہا آسانی کر دی علی کی محبت بھی عبادت رسول نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محبت کا دعویٰ کریں کہ دل سے نہیں کریں سبحان سے علی کے فضائل نہیں پڑھیں نظر اعلیٰ وضحن علی ایمہ چہرہ دیکھنا بھی اور عبادت خدا کو علی کے ذکر سے اس لیے مقصوص کر دیا کہ ذکر علی ہی ذکر خدا واہ 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 بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا بند ان مت آل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ انسان عبادت وہ کرے جیسے میں چاہوں لیکن خدا کہتا ہے کہ عبادت جیسا جو کچھلی میجرز میں لیسٹر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ احباب کافی حضرات تصریف فرمائے تو اس کی موضوع کو کرے آگے لے لے کے بڑھیں بسم اللہ بتوں کو جھکتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جن کو جھک رہے ہیں وہ کیا ہیں رسول نے اس دور میں بتوں کی پرستش سے کیوں منا کیا رسول نے کیوں کہا کہ بتوں کی عبادت نہ کرو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے اللہ کو مان لیں کہ ہمیں انہیں بھی مان لیں وہ اپنے عقیدے پر اتنے مواحد نہیں تھے کہ وہ صرف اپنے ہی بت کو پوجھنا چاہتے انہوں نے رسول کو کہا تھا اگر تو اپنے اللہ کی عبادت کروانا چاہتا ہے تو ہمیں اتنی آسانی دے دے کہ ہم انہیں بھی مانیں اس سے بھی مانیں رسول نے کہا نہیں میرے مذہب اسلام کا قانون یہ نہیں میرے مذہب کا قانون میں لا پہلے آتا ہے اللہ اللہ بعد میں ہوں انہیں چھوڑو بس اسے مان انہیں چھوڑو صرف اسے مان انہوں نے کہا کہ ہم تیرے خدا کو مان لیں کہ ہمیں ساتھ انہیں بھی ماننے دیں تو رسول کو چاہیے تھا کہ رسالتِ ماب جو تھے وہ اسلام کے بانی تھے رسول کو چاہیے تھا کہ وہ رسول ایسا کام کرتے جس میں مکہ کی کمیونٹی ڈیوائیڈ نہ ہوتی میرا خیال ہے کہ آج کے مولوی سے زیادہ اتحادِ بین مسلمی رسول کو سمجھ میں تھا وہ رحمت علی العالمین تھے وہ چاہتے تو وہ کہتے تھے دیکھیں مکہ کا محول اچھا ہونا چاہتے ہمارے باپ جاتا بھی یہاں رہتے رہے ہیں دیکھیں ریتی دادنا نہیں کیے گا ریتی دادنا نہیں کیے گا ریتی دادے دیں گے بات کو قبول کیجئے حسول نے بالکل یہ نہیں کہا کہ انہیں بھی ماننو فقط حسول نے کہا انہیں چھوڑو انہوں نے ایک مجبوری بتائی تھی وہ مجبوری کیا تھی میں مجبوری آپ کو بتا دی رہا انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے دینا خدا سچا ہے ان کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتے ہمارے باپ دابدائی لے بڑھتے ہیں جو خطابت کے طریقوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باتوں میں کنایا جب استعمال ہو اور پھر کہاں بات کہاں پہنچتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادائی نہیں مانتے آتھر ہم چھوڑ دے گئے لوگ ہمیں بازاروں میں تانہ دے گئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے تو بدوں کی نفی سے پہلے باپ دادے کی نفی ہو جائے گی لیکن یہ عرب کے جاہلوں کا طریقہ بول کے انہوں نے بتا دیا کہ اکثر لوگ حق اس لیے قبول نہیں کرتے کہ باپ دادا نے نہیں مانتے اکثر مذہب سے زیادہ باپ دادے کی عزت تھی کیا کہیں گے لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ تمہارا باپ غلط تھا لوگ ہمیں کیا کہیں گے تمہارے دادا کو نہیں بتا تھا تو میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ نہ کہہ کے کچھ کہہ دیا ہے باپ دادا پاہ انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کیسے چھوڑے ہم تو نہیں چھوڑیں گے ہم اللہ تیرے کو دیکھیں تو ہمیں منوانا چاہتا ہے تو تُو منوارے رسالت باپ نے کہا لا پہلے کو انہوں نے کہا دیکھ پتھر کا بتھ ہے مورتی ہے نا پتھر کی اس پتھر کی مورتی سے تیرے اللہ کو خوف کیا ہے خطرہ اس چیز سے ہوتا ہے جو مقاملے پہ آکے کھڑی ہو تو یہ تو پتھر کے بتھ ہے نا تیرا اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی مورتیوں سے ڈر کیا ہے فرما میرے اللہ کو ڈر نہیں ہے لیکن اصل میں ان بتھوں سے جھڑا نہیں اگر تم نے ویسے گھروں پہ پتھر کی مورتیاں رکھنی ہے رکھو اعتراض پتھر کی مورتی رکھنے پہ نہیں اعتراض اس بات پہ ہے انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں ویسے کہہو پتھر ہے رسول نے پتھر سے منا نہیں کیا رسول پتھروں سے بنا کر دے تو ہماری انگلیوں میں پتھر نہ ہو دیکھیں اسے تو ہم چومتے بھی ہیں بے شک ازاد مآب نے کہا کہ پتھر ہاتھ میں ہو فیروزہ ہاتھ میں ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو قبول ہو جائے گا حقیقِ یمنی کے بارے میں مصولان کا فرمان ہے کہ حقیقِ یمنی جو ہے جب ہمارا مردہ مرتا ہے تو ہم اس کو کفر میں رکھنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پہ حقیق رکھتے ہیں حقیقہ نہیں آئمہ کا حقم ہے تو جب پوچھو کہ اکیقِ یمنی ہی کیوں رکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں پتھروں میں سے یہ واحد پتھر تھا جس نے سب سے پہلے ولایت یہی کی گواہی کیا نحاظہ اللہ نحاظہ اللہ نحاظہ کہ سب کو پتھائے کہ قبر میں وہی پتھر کام آئے گا باہ 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 ماشاء اللہ اچھا پتھر کی بواہی مان لینی ہے اب رسالت مابل نے کہا کہ انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہیں یہ خدا نہیں ہے انہیں ویسے کہو پتھر ہیں انہیں خدا نہ کہو انہیں اللہ نہ کہو انہوں نے کہا ہمیں سے اللہ نہ کہو رسول نے کہ میں بھی لیبری نہیں تلیل دیل دے رہا دیکھو تم انہیں بلاتے ہو یہ بع saved قرآن پڑھو آیتوں کا ترسمہ تم انہیں بلاؤ یہ آنے سکتے تم انہیں مشکل میں پکارو یہ مدد نہیں تم اٹھاتے ہو تو یہ اٹھتے ہیں تم بٹھاتے ہو تو یہ بہت جو تمہارے بلانے پہ آئیں وہ خدا نہیں ہوتے خدا وہ ہوتا ہے جو بلانے پہ مدد کرتے کیا آپ بہترین کلیاں دے دیا آپ نے یا رسول اللہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھو یہ تم سے عبادت کرواتے ہیں لیکن تمہیں رزق نہیں دے سکتے تمہیں سانسے دے سکتے رسول نے بہت بہتر لفظ کہا تم بھلاو تو آتے نہیں جو تمہارے بلانے پہ نہ آئیں وہ جھنٹے ہو سکتے ہیں اور جب مصطفیٰ کے بلانے پہ نہ آئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمور عبادت سمجھ دیجئے عبادت یہ نہیں ہے جو تم کرنا چاہتے ہو عبادت یہ ہے کہ میرے اللہ کو پہچانو اور پہچان کے عبادت کرو خدا عبادت تب قبول کرتا ہے جب اس عبادت میں معرفت ہوتی ہے صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھو صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھو سب سے زیادہ جس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے وہ دعا ہے دعا معرفت اللہم عرف لی نفسوں میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر اگر میں نے خود کو ہی نہیں پہچانا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانا اور اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانا یہ دعا معرفت کا تعلی ہے اور اگر میں نے تیری حجت کو نہ پہچانا تو صالح اللہ تعالی دینی میں دین سے گمراہ ہو جاؤں معرفت شروع ہوتی ہے پہلے ذات سے پہلے خود کو پہچانا یہ خدا نے خود کو پہچاننے کا کیوں کہا کیوں کہ لوگوں کو شوق تھا اللہ سے ملنے کا تو خدا نے کہا تم اللہ ڈھونڈنے سے پہلے اپنی ذات ڈھونڈ کے دکھاؤ پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں ہو بڑے نی کے نوجوان بیٹھے ہیں میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں جب تک ابھی تک ہم خود کو لوکیٹ نہیں کر سکے کہ ہم کہاں ہیں اگر کوئی مجھے کہے کہ تم کہاں ہے تو میں اپنا اگر بتا بتاؤں تو میں کیا بتاؤں میں کہوں گا یہ تو یہ میرا جسم ہے میں نہیں میرا جسم وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے میری آنکھیں وہ جو میں ہے وہ کہاں ہے منتقی بحث ہے پھرشان تو نہیں ہوگی وہ میں کہاں ہے یہ میرے ہاتھ ہے میرے ہاتھ میرے اشارہ گو رہا ہے میرے ہاتھ ہے وہ جس کے ہاتھ ہے وہ کہاں ہے اگر آپ کہیں گے جب آپ کے بدن کے اندر لطیف روح ہے شاید وہ ذات ہے تو ذات وہ بھی وہ بھی میری روح ہے مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اس کی ذات میں گم کر دیا ہے اور گم کر کے بتایا ہے کہ جب تم خود میں اپنا آپ نہیں ڈھوک سکتے تو تم پربردگار کے گھوٹنے کی کوشش نہ کرتے ہیں اب خدا کو پہچان نہ ہے تو پہچان نہ کس کی وجہ سے ان کی معرفت کی وجہ سے ٹھیک ہوگی اب آدھا میں جنتی ہے جو مومن ہو انہیں مومنین کہتے ہیں جو ایمان لے ہیں وہ مومنین جنہوں نے نماز پڑھی تقویٰ اختیار کیا وہ متقین جو صالح تھے وہ صالح ہیں خدا نے مومنین کی نشانیاں بتائیں منافقین کی قرآن میں نشانیاں بتائیں صالحین کی بتائیں راکعین کی بتائیں سادیدین کی بتائیں اس کا مطلب ہے کہ خدا نے عارفین کی نشانیاں بھی بتائیں کہ جو معرفت رکھتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عارف کون ہوتا ہے تمہیر میری مکمل ہو گئی اب نتیجہ کی طرف بڑھنے لگا اب قرآن سے پوچھے کہ معرفت جسے ہوتی ہے وہ عارف کون ہوتا ہے اب خدا قرآن میں سورہ مائدہ میں کہا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَعَيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْدَمْ خدا کہتا ہے عارف کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ وہ سنتے ہیں میں عارف کی نشانی پڑھنے لگا ہوں جو ہم نے رسول پر نازل کیا قرآن شناصی بھی بڑی عطا ہوتی ہے جو پتے آیت کے ترجمے میں بول پڑے ہیں وہ بہت عطا ہوتی ہے میں نے ابھی اس کی شرع نہیں کی ابھی تو میں ترجمہ پڑھنا ہوں وَإِذَا جَبْ سَمِعُوا سُنتے ہیں جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا اب خدا عارف کی نشانی بتانے لگا تَرَعَيُونَهُمْ ان کی آنکھوں کو دیکھا کرتا عارف کی نشانی پڑھنے لگا ان کی آنکھوں کو دیکھا تَفِيزُو مِنَ الْدَمْ اِن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا بلکل لفظ بلفظ آیت کا ترجمہ کیا شرع نہیں آیت کا ترجمہ کیا خدا کہتا ہے کہ مارفت رکھنے والوں کی نشانی یہ ہے مارفت رکھنے والے صرف عبادت سے نہیں پہچانے جاتے ہیں بہت است nine کوئسی ایسے عابد ہوتے ہیں جو عارف نہیں ہوتے اور کوئی ایسی عارف نہیں ہوتا جو عابد نہیں ہوتا عابدین میں عارفین کی قلت ہو سکتا ہے عارفین میں عابدین کی قلت نہیں ہو thought عابد کرنے والا بغیر مارفت کے ہو سکتا ہے معرفت رکھنے والا بغیر عبادت کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے ان کی نشانی ان کے ماتھے پر سجدے کا نشان نہیں ان کی نشانی یہ گھٹنے ٹے کے ہوئے سجدے قدار نہیں عارف کی نشانی کیا ہے جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کی اس کا مطلب ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ دیکھتے ہیں جب یہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا سامیوں لفظ آیا ہے ساتھ میں پارے کی بدا پڑھ رہا ہوں خدا نے کہا جب یہ سنتے ہیں جب یہ سنتے ہیں اگری سطر کہوں گا عارف تمہیں یوں آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا کہ عارف کہتے کیسے خدا نے عارف کی پہلی صفت بتائی کہ عارفین سنتے ہیں اب پتا چلا ہم قبر میں لٹا کے کیوں کہتے اسمعیف ہم سن بھی سمجھ بھی عارف کی پہلی نشانی سننا سننا اور صرف سننا نہیں سننے کے بعد رونا اور سنتے کیا ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا ہے اب بتو جو رسول پر نازل کیا ہے وہ کیا ہے کیا مصطفیٰ پر نماز نازل ہوئی نازل ہوئی لیکن یہاں نماز کا ذکر نہیں آیا یہاں روزے کا ذکر نہیں آیا یہاں زکاة کا ذکر نہیں آیا یہاں حج کا ذکر نہیں آیا کیونکہ پورے قرآن میں جہاں اللہ نے نماز کی بات کی ہے وہاں حکم دیا ہے جہاں روزے کی بات کی ہے وہاں حکم دیا ہے جہاں زکاة کی بات ہے وہاں حکم ہے پوری قرآن کی آیتوں میں ان سارے احکامات کے ساتھ نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ رسول ہے خدا نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں نے رسول پر نماز نازل کی میں نے رسول پر روزہ نازل کیا میں نے رسول پہ زکاة نازل کرو نماز آئیں تو آقیب السلام نماز قائم کرو آتو زکاة زکاة دو حجہ لناس حج کرو جاہدو فی سبیل اللہ جہاد کرو قوتب علیکم السلام ہم نے تم پر روز واجب کیے خدا نے قرآن میں جہاں بھی آیتوں میں احکامات کہے نہ لفظ رسول آیا نہ لفظ رزول آیا ہم نے پڑھنی ہے عارف کی نشانی عارف کی نشانی یہ ہے یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا ہے قرآن کی آیتوں میں نماز کے ساتھ نہ رسول نہ نزول زکاة کے ساتھ نہ رسول نہ نزول زکاة کے ساتھ نہ رسول نہ نزول قرآن ممپر پہ لے کیا ہو بائے بسم اللہ صلی اللہ علیہ ورناس تک پورے قرآن میں لفظ رسول اور نزول ایک آیت میں مل رہا ہے یا ایہا رسول بل لگ ماغو نزلہ لگ آمان 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 تجھ پر نازل کیا اب اس آیت کو جہر میں رکھے دوبارہ پچھلی آیت کی طرح پڑھو جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل ہوا رسول پر نازل ہوا تھا حکمِ ولایتِ امیر المومنی ولایت میں شرک کھل کے سامنے آگئی کہ جب یہ علی کی ولایت کو سنتے ہیں پہلا حصہ کھل گیا اگلا حصہ تفیض و منال دم میں پھر یہ سننے کے بعد روتے بھی ہیں صرف سنتے نہیں پہلے سنتے ہیں کیا فضیلتِ علی اس کے بعد روتے ہیں جبنا تبدیل کرتا پہلے سنتے ہیں فضائل پھر سنتے ہیں مسائل ابھی سمجھ نہیں آئے جبنا پھر پڑھتا پہلے غدیر سنتے ہیں پھر تربلا سنتے ہیں ابھی بھی بندہ نہیں بولے پہلے یا علی کہتے ہیں پھر یا حسین کہتے ہیں صرف سنتے نہیں یہ سننے کے بعد روتے بھی ہیں رونا عارف کی نشانی ہے مدارے قرآن نے کہتا تفیض و منال دم میں صرف آنسوں کے ساتھ نہیں ہوتے اتنا مریہ کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنسوںوں کا سنوندر جانے ہو رونا عارف کی نشانی ہے رونا معرفت کی علامت لیکن صرف رونا نہیں سن کے رونا اگر خدا صرف رونا کہتا تو بہت سے لوگ اس رونے میں کئی رونے والوں کو تاہااھ تعایت کا پستاک بنا سکتے ہیں خدا نے یہ نہیں تھا خوف سے روتے ہیں خدا نے کہا پہلے سنتے ہیں رونا بزدری کی علامت نہیں روتے ہیں تفیض و منال دم میں رونے کے بعد پھر سبر کرتے ہیں صرف رونا ہی نہیں سبر بھی کرنا کیونکہ شدتِ گریہ اگر سبر سکھائے تو سمجھو عارف کی علامت ہے رونے کے بعد شکوہ آئے رونے کے بعد شکوہ علامتِ عارف نہیں رونے کے بعد شکر علامتِ عارف ہے اگلی سطر میں بڑی خموشی سے کہنے لگا ہوں اور دین میں لہجے میں اونچی بات کرے لگا خدا کہتا ہے رونے کے بعد شکر کرنا یہ عارف کی علامت ہے رونے کے بعد شکوہ کرنا یہ ظالم کی علامت ہے ہم حسین کو روتے ہیں جس کربلا کو روتے ہیں اسی کربلا کی خانج میں شکر کا سجدہ کرتے ہیں ہم صرف کربلا سے رونا نہیں سیکھا کسی کی نماز میں شکر کا سجدہ لیں رونوں کی نمازیں سلام کے بعد ختم ہو جاتے ہیں عابدین کی نمازیں سلام کے بعد ختم عارفین کی سلام پہ ختم نہیں ہوتا شکر کے سجدے پہ ختم ہوتا ہے اور جس نے ہمیں رولایا تھا ہم نے کسی خاک پہ شکر کا سجدہ کر کے بتایا کہ حسین نے ہمیں صرف رونا نہیں سکھایا حسین نے ہمیں سجدہ بھی سکھایا رونا ہے عزادار کی علامت سجدہ ہے عبادت گزار کی علامت جو عزادار بھی ہو عبادت گزار بھی ہو وہ عارف ہوتا ہے بہت خود اگر آپ نے صرف کرملا سے رونا سیکھا تو پھر اس کا مطلب عارف نہیں اگر اس رونے نے آپ کو شکر بھی سکھایا تو پھر آپ عارف ہیں اب خدا نے عارف کی علامت بتائی کہ رونا عارف کی علامت ہے رونا صرف عارف کی علامت نہیں رونا نبوت کی پہچان ہے نوازے کر دے اللہ نے آدم کو علم دیا نو کو فہم دیا ابراہیم کو خلد دی مرسا کو حیبت دی عیسیٰ کو زہد دیا یوسف کو حسن دیا عیوب کو سبر دیا یقوب کو گریہ دیا اللہ نے جہاں نبیوں کی صفتیں لکھی ہیں تو یقوب نبی کی صفت گریہ نشانی نہیں صفت نبی ہے گریہ گریہ شیعت کی پہچان نہیں نبوت کی پہچان آپ کو آگے بڑھاتے ہیں یقوب نبی روتے تھے کس کو روتے تھے یوسف کون تھے بیٹے تھے یقوب تھے نبی نبی اپنے بیٹے کو روتے تھے بیٹا بھی آن بیٹا نہیں بیٹا بھی نبی 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 کو روتے تھے عفت پڑھنے لگا ہوں عزاداری اور عبادت کے جانے اب معرفت پڑھنے لگا ہوں عبادت اور آج جو بندہ کہے صرف عبادت ہو اور عزاداری نہ ہو وہ بھی معرفت نہیں لگا با 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 بہ با بہ بہ بڑا اچھا ہوتا ہے وہ نمازی جو معاتمی ہو عفت پڑھا عفت پڑھاattersへ ہوتا ہے وہ قاتبی اور جنوازی بھی ہوتا ہے نماز اور آدائے حسین کر رہا ہوں نرے حدری نبی روتے تھے روتے کس پتے روتے کس پتے یوسف کو یوسف کون تھے نبی تھے اتنا بجمہ جتنے بولیا اتنے ہی لوگ مجھے بول کے جواب دینا ہے یوسف قتل ہوئے تھے یا زندہ تھے اس کا مطبع نبی زندہ کو روتے تھے رونا یکوب کی صفت بتا دی میرے مالک صفت کیوں بنا دی یہ تو زندہ کو رو رہے ہیں یوسف زندہ تھے اور نبی رو رہا تھا یکوب نبی ہو کے زندہ کو رو رہا تھا آج ہمیں بندے کہتے ہیں کہ حسین زندہ ہے زندہ کو رونا نہیں چاہیے اللہ نے یکوب نبی کے صفت بتائی نے کہ وہ زندہ کو روتا تھا اگر مولوی میں جرت ہے تو قیامت والے دن یکوب کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دینا کہ ہم زندہ اور جوید کا مات ہم نہیں کرتے ہیں اگر شرف روتے ہیں بندر بس آنسوں سے روتے ہیں آج بھی لوگ اسے عزدانی کی پہچان نہ مانتے ہیں مگرہ دیکھے دی ہمیں تو قبعہ حسین میں آنسوں بہا لیتے ہیں ہم کبھی بھی اپنے بدن کو زخمی تو نہیں کرتے ہیں جساں اللہ کی امانت ہیں امانت میں خیالت نہیں کرنی چاہیے یکوب صرف رویا نہیں آنکھوں کی بنائی دیتی حضرت یکوب نے آنکھوں کی بنائی دی ہے اے اللہ کا نبی یہ کیا کر رہے ہیں جساں اللہ کی امانت ہے اور یہ آنکھ امتی کی ہانک نہیں نبی کی آنکھ ہے اور نبی کا ہر عوضل اللہ کا کام کرتا ہے اس آنکھ سے آپ نے اللہ کے کئی کام کرنے تھے وہ آپ نے رو رو کے یوسف کو دے دی اس کا مطلب ہے وہ رونا بھی اللہ کا کام تھا بے شک یکوب نے بنائی دے کے عزداری کی تہذیب میں اصول بنا دیا کہ جب معصوم کو رو تو پھر کچھ دیتے بھی ہیں اور پھر خدا نے دیکھو عزداری قرآن سے ثابت کیسے ہو رہی ہے خدا نے صرف بنائی لی نہیں واپس بنائی موجہ سے نہیں ہوئی شکوک کی ہاتھوں سے نہیں ہوئی شپریل کی پھوک سے نہیں ہوئی جس کی محبت میں پھنائی دی تھی اسی کے کو تے نے واپس پر بھی حزدار 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 خدا نے پھر کمیاری عشق بتایا اور جب عاشق عشق میں شودہ کرتا ہے تو جو دیتا ہے پھر وہ واپس مل بھی جاتا ہے لیتا بھی جسے ہیں لیتا بھی اس سے ہیں اب ہم پہ اعتراض نہ کرنا کہ دس محرم کو ماتمی ماتم کر کے ہاؤسپیٹل میں جا کے سخم پھی کیوں نہیں کرواتے ہم حسین کے پدر کا لہو دیتے ہیں حسین ہی پدر کو شفا دی رہتا ہے حیدر 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 بھی مائل لو کہتے ہیں مائل لو کہتے ہیں حضور مائل جس چاہ KI بڑھا لکھا دور ہے یہ اور دور تھا جب لوگ کپڑا فکارا جوم لیتے تھے تم شیعہ کپڑا خرید کے وزار سے لایتے ہو اس کے اوپر ایک پنجا لگا کے کہتے ہو اب اسے چومو یہ بیٹا دے دے گا کپڑا شفا کیسے دیتا ہے یوسف کے کرتے میں آپ نے کیسے دیتا ہے اگر یوسف کا کرتا نبی کو شفا دے سکتا ہے سدر کا قتل ہوا پہلی سدر ہے جو قتل ہوئی ہے امتی کو شفا نہیں ملی نبی کو کرتے سے یوسف کے پیرہن میں یوسف کی خوشبو تھی اب پتا چلا کہ ہم عباس کا علم آنکھوں کو کیوں لگا کبھی بھی شائر اللہ کی توہین نہ کر کبھی بھی آپ نے تکبر میں آکے عباس کا علم ہو یا قاسم کی مہنڈی ہو حسین کا ذلجنہ ہو یا علیہ صدر کا گہوارہ ہو تکبر علم میں آکے شائر اللہ کی توہین نہ کرتا یعقوم کی آنکھیں یوسف کے کرتے تھیں کیا بات ہے شفا دے دیا بنائی دی تھی تہذیبِ اعزا سکھا خدا معرفت کی پہچان بتا یعقوم نے آنکھیں دی یوسف کے گھمتے سے آنکھیں واپس دیں یوسف کو بھائی لے گئے تھے بھائیوں کو حسد تھا یوسف سے باپ کرتا تھا زیادہ پیار اللہ نے قرآن میں پوری صورت بھیجی صورت کا نام بھی یوسف رکھا بھائیوں اور خدا نے پوری کہانی کھول کے پر خدا نے کہا ہے یہ آسنل قصص ہے یہ بہت اچھی کہانی ہے خدا نے قرآن میں سے کہا ہے احسن کی ساتھ خدا نے کہا یہ بڑی اچھا بڑی اچھا بڑی اچھا بڑی اچھا بڑی اسے ضرور پڑھو یہ بڑی اچھی کہانی ہے بھائی حسد کرتا تھا حسد کس بات پر تھا نبی زیادہ محبت لے ہوتے تھے بھائی خونی رشتے دار تھے حسد میں مبتلا ہو گئے کہ نبی اس سے زیادہ پیار کیوں پر اتنا نبی اگر معصوم سے پیار کرے تو بھائی بھی حسد ہو جاتے قرآن میں یوسف کے بھائیوں کی تعریف نہیں کی گئے مضامت کی گئے اور بھربور انداز میں میرے مالک ہمیں کیا پڑھی ہے یوسف کے بھائیوں سے تو ضرور میں یوسف کی کہانی سنا تو بھائیوں کی بات کیوں گئے خدا لے کا محبت تک نہیں ہوگی جب تک ساتھ دشمن کا تشکر ہمتے ہیں اللہ لے ہم کے ادراز نہ کرو ہمیں ارتبرہ کرنا اللہ نے سکھا ہے ماشاء اللہ اہل مہت کے دشمنوں پہ لانو حد کے زہرہ غصب کرنے والوں پہ لانا اگر یوسف کے بھائی تو کسی نہ کسی کے مقدسات تھے نا مکہ میں جو بدھ تھے وہ بھی کسی نہ کسی کے مقدسات تھے کہ ان کے مقدسات کی عزت ہو خدا قرآن نے کہہ دیتا کہ یوسف کے بھائی جو ہیں بھائی ہیں بھائی تھے نبی کے بھائی تھے اللہ نے مضمت کر دی دین میں رشتہ داری اہم نہیں ہوتی سگے بھائی تھے قرآن نے مضمت کر دی سگے بھائی ہیں مضمت ہے ان کی انہوں نے یوسف سے وفا نہیں دی حسد کی بنیاد پر اچھا یہ بھی پتا تھا کہ ہم نبی بن بھی نہیں سکتے وہ نبی کے مقابلے پر یوسف کے مقابلے پر نبی نہیں بننا چاہتے تھے انہیں پتا تھا کہ ہم میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہم نبی بنے نبی جو اللہ نے بنانا ہے لیکن انہیں پھر بھی یوسف وارے میں نہیں تھا انہوں نے یوسف کو لیا اور انہیں میں گھر آکے یوسف کے پورتے پہ ایک نقلی خون لگا کے باپ کو کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا لیا یہی کہا ہے لیکن یکوپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں میں نبی ہو کے کہہ رہا ہوں کہ بھیڑیا نہیں کہا یعبوب نے کہا چلو اسی سہرہ میں جہاں کے بھیڑیے نے تم کہتے ہو کھایا ہے اللہ کا نبی یہاں بیٹ کے پر والے ورما نہیں کئی دفعہ منکروں کو لے کے میتان کریں مجھے دلیل صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ثبوت دینا پڑے گا آؤ ثبوت کے لیے لے کے چلے قرآن کہتا ہے سہرہ میں جا کے یعبوب نے آواز دی بھیڑیو بے اللہ کا نبی تبہ بڑا اوری کسٹگو میرا کیا ہے تیس پینتیس منٹ تو ہوگی اور میں نے اشارے اور قرائے میں کی ہے ابھی بہترین کنایا استعمال کرنے لگا اور کنایا سمجھنے والی آپ سے بہتر قوم اللہ نے پیدا ہی نہیں آئی بہتر سے سن کے میری قوم کے ذہن اتنے تیر ہوتے ہیں کہ یہ منپر کا کنایا بڑا اچھا سنے گا کنایا کا استعمال کرنے گا یوسف نبی نے ناصر بھائی بڑایا بھیڑیے آگئے نبی کے بھرانے پہ بھیڑیے آگئے بھائی 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 ب نبی نے کہا کہ میں نے سنا ہے اگر نبی کہہ دیتا ہے کہ کیا تم نے تو ان میں نبوت میں نقص آ جاتا ہے یہ کیسا نبی ہے جس کو یہی نہیں بتا اور وہ کبھائی چار روز لے رہا ہے نبوت میں نقص آ جاتا نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم نے نبی نے کہا میں نے سنا ہے تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا بھیڑیوں پہ تحمد تھی تحمد تھی نا الزام تھا جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں نبی نے تحمد نہیں لگائی نبی نے کہا میں نے سنا تم نے کہا بھیڑیے تھے انسان کے دشمن تھے بھیڑیوں کو اللہ نے قوتک زبان دی کہ وہ ان میں بولنے کی صلاحیت آگئے گا بولتے ہی انہوں کو یہ نہیں کہا کہ تیرے پاس کیا گواہ ہے ڈہوڑیوں کو بھیڑیوں کو بہت میں بواہ ڈہوڑیوں کو بھیڑیوں کوUm profound ڈہوڑیوں کو بھیڑیوں کو بھیڑیوں کو v��도 بتایا ہے تو گواہ نہیں مانگ دے جملا جو کہا وہ جملا بڑا کماں ریڑی کے دیئے کہ کہتے اے اللہ کا نبی ہم در ان دو پر نبیوں اور ان کی اولادوں کا گوش اور خون اللہ نے حرام کیا نبیوں کا اور نبیوں کی اولادوں در اندہ نبیوں کو اور نبیوں کی اولادوں کو نقصان نہیں پہنچا اور نبی کا جانشین بھی اسے ہی ہونا چاہیے جسے کوئی در اندہ نقصان نہیں پہنچا ہم پہ گوش اور خون نبی نے کہا کہ تم دعوی کر رہے تھے کھایا ہے یہ بیڑیے کھہ رہے ہیں کہ نہیں کھایا اب بتاؤ بھائیوں کی مانوں یا بھیڑیوں کی مانوں قرآن نے بھائیوں کی مضمت کی ہے بھیڑیوں کی تعریف کی ہے بھیڑیے بھی مصوم سے مخلص ہونا بھائی ہم ٹھڑیوں کی مانوں شملہ سکھنے ابھی بھائی۔ بھیڑیے بھی مصوم کو پہچان لیں تو ان کی عزت بھائیوں سے زیادہ ہو جائے ہیں میار میار چنس نہیں میار چنس نہیں میار معرفت دھائیوں کو معرفت نہیں تھی بھیڑیوں کو ہوئے ہر کتہ نے جس کو لین ہے لیکن جو اصحاب قحف کی معرفت میں آ گیا وہ جنت کا حق دار ہو گیا ہم بھی ہر گھوڑے کہدرام نہیں کرتے بھوڑا جزید کے لشکر میں بھی تھا مورکجز کو حسین کی معرفت ہو گئی تھی نوڑا ہے نوڑا ہے نوڑا ہے میار میار نا عبادت نا کرت نا رشتداری میار مارے جس نے حجد کو جہاں پہچان دی وہی کابلے احترام ہو مورکو بھی معرفت ہو گئی بھوڑا ہے مورکو بھی کابلے احترام ہو معرفت ماننے کو نہیں کہتے پہچاننے کو کہتے ماشاءاللہ مانتے تو دشمن بھی ہیں عرب کے لوگ رسول کو صادق مانتے تھے امین مانتے تھے معرفت کی کمی کی وجہ سے محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے مدینہ کے منافق علی کو فاتح خیبر مانتے تھے صورت پلٹانے والا علی کو مانتے تھے ماشاءاللہ ولایت علی کی معرفت نہیں رکھتے تھے نو لاکھ حسین کو نبی کا بیٹا مانتے تھے رسول کا فزند مانتے تھے صرف اور صرف کمی کس چیز کی تھی معرفت کی اس لیے تو خدا نے کہا ہے کہ معرفت کا حکم ہے انہیں صرف پہچانو صرف ماننا نہیں ہے آج کو تندہ کہے میں آل محمد کو مانتا ہوں تو صرف ماننے کا فائدہ نہیں ہے ان کی معرفت کا فائدہ ہے پہچان کیسے ہوتی ہے پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو رشتہ دار کو اس کی پہچان بکتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دوست کو دو سمجھو اس کے دشمن کو کیا با سمجھو اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرو یہ ہے اسے پہچان اگر کہیں صاحب صرف ہمارا رشتہ دار ہے تو یہ جاننا ہے اس کے دوست کو دوست دشمن کو دشمن اس کی صلاحیتوں کو ماننا یہ پہچان آل محمد کو صرف موجزات کی حد تک نہ مانو ان کے دوست کو دوست سمجھو ان کے دشمن کو دشمن سمجھو ان کی ہر فضیلت کو مانو یہ معرفت اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو محصول فرماتے ہیں جو بغیر معرفت امام کے مر گیا جہلیت کی مورد جہالت کی نہیں جہلیت کی جہالت اور ہے جہالت یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان ہی ہم میں سے جاہل ہیں جو جس فن میں ہے اس کے علاوہ دوسرے فن کو نہ جاننا اس لیے تو مولا میرے مومنین کا فرمان پڑھ لگا مولا فرماتے ہیں علم تین بالشت ہے جملہ سننا جملہ میرا نہیں مولا فرماتے ہیں جس کے پاس ایک بالشت علم آگیا وہ مغلوب ہو گیا جس کے پاس دو بالشت علم آیا وہ آجہ سن گیا کیا کہنا ہے علم فرماتے ہیں جس کے پاس تیر بالشت علم آگیا وہ یہ جان گیا کہ کچھ بھی نہیں جان گیا جن کے پاس کے یہ کیٹیگریز علی نے بتائیں جن کے پاس کے ایک پلیش تو ہوتا ہے وہ مغرور ہوتے ہیں گردن تنی ہوئی گردن تنی ہوئی دیکھو آنکھوں میں غرور دیکھو سمجھ لینا ایک پلیش دو بار سمجھو دور اور جو تمہیں دور سے پیچھے کر دے مجھے کیوں آرفت دو درجوں میں نہیں تیسرے میں یہی تو وجہ ہے کہ سلمان کسی تخت میں نہیں بیٹھا ابوزر جنگلوں میں رہا مکداد سفر میں رہا کمبر ویرانوں میں رہا اس لیے کہ یہ معرفت کے درجے میں اور اس لیے مولا عمیر المومنی نے فرمایا کہ سلمان معرفت کے دس میں درجے میں یہ صرف ہمیں مانتا ہی نہیں سلمان کے پاس کیا کیا آگیا تھا اگر تُو بھی ان کی حکومت کو مان لیتا تجھے بھی حکومت سے کوئی حصہ مل جاتا ہے کیا ملا علی کو مان کے آج ہمارے پاس ہوتے آگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں جملہ میرا نہیں ہے جو بھولے گا سلمان کی دہیز پہ چھکے گا سلمان محمدی کہتے ہیں بتاؤں علی کو مان لے کا کیا فائدہ ہوا کیا فائدہ ہوا سلمان نے کہا اگر میں علی کو مان رہا ہوں تو علی کو تم بھی مان لیتے تو تمہیں یہ فائدہ ہوتا کہ آسمان کے پرندے تمہارے بلانے پہ آ جاتے ہیں اگر تم علی کو مان لیتے تو سنین پہ حکومت بہت پیچھے رہ گئی آسمان کے پرندے پھر کن سلمان محمدی کہتے ہیں تمہارے بلانے پہ آ جاتے ہیں اور اگر تم آواز دیتے ہیں تو سمندر کی مشلیاں تمہارے حکم پہ کھانے پہ آ جاتے ہیں اتنا کہنا تھا وہ بندہ دے گئے تھا ہم تو عہدوں میں بیٹھے اور تو وہ دعویٰ کر رہا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا اتنا کہنا تھا یہ آسمان سے پرندے زمین پہ گر گر کے کہہ رہے تھے لپیگیا سلمان لپیگیا سلمان سلمان محمدی نے کہا میں نے تمہیں آواز نہیں دی تھی تم آئے کیوں پرندوں کا لصبتہ لگا سلمان محمدی نے کہا میں نے تو تمہیں بھولایا تم آئے کیوں پرندوں کی آواز ہے علی کا ماننے والا چھوٹا کہلوایا جا رہا ہے ابوزر گفاری سے کسی بندے نے پوچھا کہ تُو اتنی دیناروں کی تھیلی اور لیگی کی آتا بندہ کر دیناروں کی تھیلی ابوزر کے پاس رکھے کہہ رہا ہے کہ علی کو چھوڑ وہ تجھے مالا مال کر دیں گے ابوزر گفاری کا جملہ میرے ماتھے کا تمغا ابوزر گفاری کہتے علی کی ولایت نے مجھے دنیا کے مال سے بے نیاز کرتے اگر معرفت ہو انسان پانی پہ چلنا شروع کرتے اگر حق کے امام کی معرفت ہو تو پھر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی طلب نکل جاتے اور جب دنیا کی طلب ہی نہ ہو تو پھر دنیا کا خوف کیسا ہے کیا کہنے کیا کیا جاتے جب خوف نہ ہو تو پھر دنیا کے سامنے جھکنا کیسا ہے اس دنیا کو تین بار علی نے طلاق دے یہی دنیا ساجدہ تکی مولا حسن کے سامنے آئی تو مولا حسن نے دیکھے کہ تُو میرے سامنے آگئے تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہونے مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن حق اور باطل کے درمیان چار مولیوں کا فاصلہ جنہیں باپ کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی صاحب آپ کو کوئی سوال میرے حوالے سے پوچھنا چاہے انہیں بہت محبت سے کہا کیلئے کہ آپ جب بھی ملنا چاہیں آپ ملے ملاقات کر کے سوال پوچھیں کسی دوسرے بندے کو میسیج کر کے سوال پوچھنا مردوں کا شیوہ میں کسی کو با خدا مجھے بانی کی طرف سے نہیں کہا گیا میں بیسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ مجھے کس پاسے نہیں ہے عبداروں کی پاکنیاں جو ہیں وہ مجھے کسی قسم کا پریشان نہیں کرتے جو مجھے پاکستان میں اپنے ہر چیز کو صرف جناب سیجدہ کے حق پر ٹکرا کیا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ عمر خبر کی ضرورت نہیں ہے آپ جیئے مجھے آپ کی اداریاں آپ کو مبارک کریں ہم ذکر حسین کریں گے جنگلوں میں بھی کریں گے شہشت مجھے تو ہے حکمِ ازان لا الہ ماشاءاللہ جو مجھے جنگلوں پر ماؤستر کو یہ نہیں ہوتا کہ میں ازان دوں تو بتا نہیں کتنے نمازی آجائیں ہمیں قسمت کی ضرورت ہی نہیں ہمیں کہا آپ کو آپ کے اداروں کے ساتھ صحت و سلام کی اطاف فرمائے لیکن میں پھر یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ اپنے سٹور میں پہنی دفعہ کسی نمبر سے نہیں رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری ذات کے حوالے سے کوئی سوالات کرنے ہیں میری طرف سے کل مکلا آپ کو مزارش ہے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ اس سے رابطہ کریں میں آپ ہی کے ملک میں ہوں آپ شب بھی نہیں تب تک نہ اٹھئے گا جب تک مطمئن اور اگر آپ مطمئن نہ ہو سکیں دیکھیں میں حرف آخر تو نہیں ہوں انسان ہوں خطا کا بتلا انسان سے وہ غلطی ہو گئی خطا ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کریں وہ سکتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں یا آپ سیکھیں یا میں سیکھوں تو سیکھنا سیکھانا تو تب ہی ہوگا ملے گے میں شک یہ یوں اس طریقے سے فتنہ انگیزی کرنا شام کے وادی کا طریقہ میں سوشل میڈیا کے مجاہدین سے میں فیس بک کے دانشوئیوں سے میں ٹوئیٹر کے محب یقین سے میں دست بسہ گزارش کر دیا کہ حضور آپ سامنے آیا کریں آپ اپنی پروفائی مجھے سامنے شو کروائیں کیا بات ہے جو باتا سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ سوال کر رہا ہے صلاحیت ہے اس میں سوال کریں کیا کہنا سوال کرنا چاہیے مولانا میرے المومنین فرماتے ہیں سوال کا گلہ دباؤ کے نسلیں گونگی ہو جائے گی بے شک سوالات کے گلے نہ دباؤ سوالات اونے دو سوال کریں آپ کا حق ہے آپ عزت دیتے ہیں آپ ممبر میں بٹھاتے ہیں یہ تشکل یہ پہچان اسی قوم کے دیئے ہوئی ہے کیا بات ہے تو ہم اس قوم کی اس تشکل سے اور اس پہچان ہم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ آپ ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے خبردار جو کہوں وہ مانو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھنے کا حق ہے آپ عزت دیتے ہیں آپ پیترام کریں آپ پوچھیں آپ سوال کریں لیکن فتنہ نگیزی نہیں کریں کیا کہنا شرنگیزی نہیں کریں اللہ شاہ اللہ آپ سامنے آئیں مسجد علی کے نام سے آپ آپ سے یہ گزارش ہے اس کے نوالے سے آپ جتنا بھی اس راہ میں دینا چاہیں اچھی ہوتی ہے وہ مسجدیں جو علی کے نام پر بنے لیکن میں مجھے نہیں پتا میں نے تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ اعلان اپیر ضرور کیجئے کہ میں نے ضرور کی لیکن میں بھی جو مسجد کی انتظامیوں سے یہ کبھیل میں بھی کرنا جو مسجد علی کے نام پر بنے میں وہاں پہ مجھے انتظامیوں سے چندہ علی کے نام پر آئے تو پھر ہر بندہ اہاں اہاں الہی آمین حقیقی صیرت محمد والے محمد بچرنے کی توفیق انہیں اپنے ذات کی نفی کے ساتھ چودہ کی معرفت کی توفیق ذاتی تشخص کو ابھارتے ابھارتے عقیدے کو چھپا دینے سے لیفرش رہ نے ہمیں یہی رول آگیا جن کی معرفت کی حکم تھی ان کی بیٹھی آی مالک صاحب خانہ کی توفقات میں آج مجلس ختم ہوئی تو میں وانی مجلس سے گزارش کروں گا کہ اس بات پہ فخر نہ کیجئے گا کہ آج میرے گھر میں اتنے مومنین آئے اتنے ماتمین سعیدہ شکری سی بات پہ بجال آئیے گا کہ آج میرے گھر میں رسول کی بیٹی آئی 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 مشہدادی آئین ہے آئی آئی جس کے دروازے پہ جبریل اجازت مانگ کیا تھا آئی 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 سعیدہ تو پہلے سعیدہ یہ جو مجلس حسین ہے اس مجلس کا کروانا یہ کسی شیعہ کا طریقہ نہیں اس عزتاری کی بنیاد درکی تھی ایک بہن میں ماتمی چہرے بیٹھے ہیں ماتمی جنوسوں میں جاتے ہو تو ماتمی جنوس سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اسی امام بارگاہ سے ماتمی جنوس پرامد ہوگا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پسیل ہوگا شامِ گریبہ اعلان ہوا جنوس پرامد ہوگا ہے جو کوف اور شام کے راستوں سے ہوتا ہوتا ہے واپس کربلا پر اختتام بزنے آپ جنوس لے کے امام بارگاہ سے نکلتے ہیں تو جوانوں کے ہاتھ میں عباس کا علم جب یہ جنوس کربلا سے نکلا علم تو نہیں تھے آئے آئے جو پیسوں پر سر تھے آئے آئے رہدائیں چھنی جا چکی تھے آئے اسی عالم میں جنوس آگے بڑھتا گیا شہروں میں حسین کی ارداری پھیلتی گئی آئے جنوس چلتا چلتا اس دربار میں پہنچ گیا جہاں سے حسین کے قتل کا فتوہ آیا آئے آئے قاتل کے گھر جا کے علی کی بیٹی نے جنوس کو رکا آئے میں بڑے عزت اور بڑے عدب کے ساتھ مصائب پڑھوں گا کیونکہ آئیام میں سید الساجدین گزرے ہیں انہی آئیام میں صرف سید الساجدین کی شہادت نے ایک شہدادی کی شہادت جس کا تعلق حوش سے تھا میں نے کبھی بھی اس بی بی کے ساتھ لفظے کنیز استعمال نہیں کیا کیونکہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہتے تھے ہم میں سے کسی کی جھرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جناب فضا کے ساتھ لفظے کنیز استعمال کریں سیدہ کے بیٹے اممہ کہہ کے بلاتے تھے وفا اتنی کی ہے آل محمد کے ساتھ اتنی وفا کی ہے کہ پورے پزار کے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ بنی رہے جو شام گئے ہیں میری گواہی دینا آج بھی کبرستان مسافرہ میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں کچھی کمر ہے جناب فضا کی کیا شام کی گورنمنٹ نے کوشش نہیں کی کہ بی بی فضا کا روزہ دائے کیا ایران نے کوشش نہیں کی کوشش کی کہ فضا کا روزہ تمہیر ہو منع ہے فضا کی فضا کی ہر مجاور کو آواز آئی ہے کہ جب تک سہرہ کی کبر آگا محمد کی بیٹی کی گریز آنکھیں ساون کے بادل بن جاتے ہیں فضا کی کبر کے باہر بور لکھا ہوا ہے یہ روزہ گریز فاطمہ کا ہے اس سیدہ کی کبر بھی کچھی اس شہدادی کی کبر بھی کچھی بس ایک منظر سنو اسی پیانسو بہا دینا میں نے ابھی ویسری مئیلس میں بھی دربار پڑھا دربار میں پڑھا حسین کی بیٹی کا حقال اب میں اگلا چملہ بہی سے شروع کرنے لگا ہوں جو رونے کے لئے آئے ہوں اس ملاؤں نے تخت میں بیٹھ کے کہا ان میں سے زینب کون میرا پڑھنا آسان یہ وہ نام تھا جسے عباس بھی نہیں لیتا جب نام لیا گیا تو دائیں طرف کھڑے ہوئے ملاؤں نے کہا وہ سب سے آخر جو سفید سر والی ضعیفہ اس کی کمر کے پچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے سپاہی کی آوازہ یہ ان کی کنیز ہے اس نے کہا کنیزیں تو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں جی آگے کیوں کھڑی ہیں اس نے کہا اس نے پورے بازار میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا یہ دیکھے گیا نے کہا کیوں نہیں چھوڑا ظلم کرنا تھا ان نے کہا ہم نے اسے بڑا مارا ہے اس نے پورے بازار میں پورتہ نہیں چھوڑا اس نے کہا تمہیں وفا کرنے والی قریب سے مجھے جڑا دربار میں اس کی مخواہ دکھاؤ اب میں کھول کے پڑھوں گا تو میرا بھی تو جگر ہے نا میں جمعہ چھپا کے پڑھنے لگاؤں ایک ملاؤں ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز لے گئے جنہاں پہ فرزہ کے قریب گیا اس نے فرزہ کے سر پہ اجرے رسالت رکھا فرزہ کے چاندی تیسے بال یکود میں دراصل ہوئے ادھر فرزہ کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی علی کی بیٹی نے فرزہ کی کمر پہ سر مارا بی بی رو کے کہتی اممہ پرتہ چھوڑ دے فرزہ رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پرتہ چھوڑنے کا نکہ پوچھے بتا کیا آدھ تیری ماں فاطمہ ہوتی تو تیرا پرتہ چھوڑ دیتی اممہ پھر کب تک کھڑی رہے گی کہتی جب تک پتن میں لہو رہے گا میں تیرا پرتہ نہیں چھوڑوں گی آلیا کی آواز آئی پھر تجھ پہ تازیانے مجھ سے بھی پرتاش نہیں ہوتے اتنا کہنا تھا جناب فرزہ نے دربار میں دیکھا چہرہ لہو سے پھرا ہوا تھا فرزہ دیکھا دی اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے تین سو حبشوں نے دلوارے کھینچا بڑھا حبشی سونس کے زیادہ عمر کمر جھکی ہوئی عبروں کو اٹھا کے شہزادی فرزہ کے پاس آیا آگے گئے لگا قیدن دربار میں یمن کے لوگ بھی تھی کوفہ کے لوگ بھی تھی شاہد کے لوگ بھی تھی تونے صرف حبش والوں کو کیوں بھلایا فرزہ دیکھا دی پوچھنا چاہتی ہوں تمہارے ملکباد شدہ ہو لے لگا مر گیا فرزہ دیکھا دی اب کون تاکت پہ ہے کہنے لگا ایک اس کی پیٹی تھی وہ چلی گئی ہے مدینہ ہم نے اس کا جوتا تخت پہ رکھا بی بی فرزہ دیکھا دیکھا مجھے پتائے گا کہ اس کا نام کیا تھا ابھی چملہ پڑھنے لگا جس پہ تم نے رونا ہے جب کہا نا فرزہ نے اس کا نام کیا ہے پوڑا ہمشی دیکھا تھا کیتر نہ ہوتی میں سردان سردانہ کرتا کچھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں سردانہ کے نام پوچھنے اتنا کہنا تھا فرزہ نے سفین پالوں کو ہٹا ہے ہٹا کے گئے لئے اگر پہچان سکے تو میں محمونہ ہوں ہبشی سردار نے محمونہ کا نام سنو چاہت قدم پیچھے ہٹا کہنا کہ ہم میں جرت نہیں کہ ہم اپنے بانسا کی بیٹی کو دیکھتے اگر تُو نے بتا دیا تُو ہی محمونہ ہے پھر مجھے بتا کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری شرابی کے دربار میں جیسا لوگ نے پڑھا گھر اگلے نے لائی علی کی بیٹیاں میرے ساتھ کھڑی ہیں اب جس نے گھر تک ماتم کرنا ہے اتنا کہنا تھا پوڑے ہمشی نے اشارہ دیا تین سو ہمشیوں نے شزید کے تخت کو تھیرے میں لیا اب آگ اگر اتر ملاؤں تک سنیچے کیا تُو نے ہر کسی کی بیٹی کو آئ dal بے ببدای خود aہجیم شکریہ ا گای بگای بگای rators بگای 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 آئے آئے